موسیقی نازکار میں نیاز کھا جس ہیلیکاپٹرز کو امریکہ دنیا کا خطرناک ہیلیکاپٹرز کہہ کر بیچ رہا تھا اب اسی ہیلیکاپٹرز میں خرابی آ رہی ہے اور خبروں کی معنی تو لڑاکو ہیلیکاپٹرز جو یدھ کے دوران سمان پہنچاتا ہے اس کے انجن میں آگ لگ رہی ہے ایسے میں امریکی پراشاسن نے چار سو سے ادھک چینک ہیلیکاپٹرز کو بلا لیا ہے اس لیے جانکار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہیلیکاپٹرز کے اس بیماری کو جانتے ہوئے بھی امریکہ نے بھارت کو یہ خطرناک ہیلیکاپٹرز بیچا ہے آپ کو جانکاری ہو کہ بھارت کے پاس اس سمیں قریب 15 CH-47 چینک ہیلیکاپٹرز ہیں پچھلے کچھ سال میں انہوں نے لدداخ اور سیاچین گلیشیر جیسے جگہوں پر تینات بھی کیا گیا ہے بھارت کو فروری 2019 میں چینک ہیلیکاپٹروں کا پہلا بیچ ملا تھا اس کے بعد بوئنگ نے سال 2020 میں بھارتیے وائیو سینا کو 15 اور چینک ہیلیکاپٹروں کی دلیوری پوری کی ہم اس پر آئیں اس سے پہلے بتاتے چلے کہ چینک ہیلیکاپٹروں کے انجن میں آگ لگنے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے گراؤنڈ کر دیا گیا ہے وال سٹریٹ جنرل نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ سینا نے اس طرح کا قدم سعودھانی کو دیکھتے ہوئے اٹھایا ہے امریکی سینا کے کارروائی سے چینک پر سوالیا نشان اٹھنے لگے ہیں امریکی میڈیا نے چینک کو لے کر کئی سوال اٹھائے ہیں وال سٹریٹ جنرل کی معنی تو چینک میں آگ لگنے کی گھٹنائے بڑھی ہیں اس کے ساتھی قریب چھے دشک پرانے ہیلیکاپٹر کے انجن پھیل سمیت کئی خطرے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھی قریب چھے دشک پرانے ہیلیکاپٹر کے انجن پھیل سمیت کئی خطرے ہو سکتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے امریکہ سینا نے یہ فیصلہ لیا ہے حالانکہ چینک ہیلیکاپٹر کیول امریکہ ہی نہیں بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں کی سناؤں کے بیڑے میں شامل ہے امریکی میڈیا کی مانے تو ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ حال کے دنوں میں آگ کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں امریکی سینا میٹیریل کمانڈ نے سیکڑوں ہیلیکاپٹروں کو بیڑے سے باہر کر دیا ہے US آرمی کے ادھیکاریوں نے بتایا کہ 70 سے زیادہ چینک ہیلیکاپٹر کے انجن میں آگ لگنے کی گھٹناؤں کے چلتے یا فیصلہ لیا گیا ہے جانکاروں کی مانے تو بھاری بھرکم چینک ہیلیکاپٹروں کی گراؤنڈنگ امریکی سینکوں کے لیے لوجسٹک چناؤتیوں کا سامنا کر سکتی ہیں یا اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آرڈر کتنے سمیت تک چلتا ہے جانکاری دیتے چلے کہ اس سمیت امریکی سینہ کے بیڑے میں قریب 400 چینک ہیلیکاپٹر ہیں بھارت میں اس سمیت قریب 15 CH-47 چینک ہیلیکاپٹر ہیں پچھلے کچھ سال میں انہیں لدداخ اور سیاچین گلیشیر جیسی جگہوں پر تینات کیا گیا ہے یہاں چینک بھارتی سینہ کے ائر لیفٹ آپریشن کے لیے پرمکھ سین اپکران بن کر اُبھرے ہیں بھارت کو چینک ہیلیکاپٹرز 2019 میں ملا تھا بوئنگ نے 2020 میں بھارتی وائیو سینہ کو 15 چینک ہیلیکاپٹروں کی ڈلیوری پوری کی وہیں اس خبر کے بعد بھارت سرکار یا بھارتی رکشہ منترالے نے کچھ کہا نہیں ہے لیکن اس گھٹنا نے کئی دیشوں کی سینہ اور سرکار کے نیند اُڑا کر رکھ دی ہے اور امریکہ ابھی اس خلاصے پر کچھ بولنے سے بچ رہا ہے کہ آخر آگ لگنے کی گھٹنا صرف امریکی سینہ کے ہیلیکاپٹرز میں ہو رہی ہیں یا دوسرے دیشوں کو بیچے گئے ہیلیکاپٹرز میں بھی آ رہی ہیں دیکھنا ہوگا کہ آدھکاری کے بیان کب آتا ہے لیکن یہ گھٹنا کافی دکھ دینے والی ہے کیونکہ اگر بھارت کے دوارہ خریدے گئے ہیلیکاپٹرز میں اس طرح کی گھڑ بڑی آتی ہے تو یہ سودہ چیٹنگ ہوگی اور اس سے بھارت کو کافی نقصان ہوگا موسیقی